اور جمو کشمی بی جے پی کے صدر رویدہ رینا نے ان سی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عمداللہ کو پاکستان کے ساتھ باتچیت کی وقالت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنائے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عمداللہ ایک تجربہ کار سے آسدہ ہے اس لئے انہیں احتیاس سے بیانہ دینے چاہیے رویدہ رینا نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے سپانسر درشتگردی کو مہتور جواب دیا جائے سناک یہ سارا واقعہ ہوا ہے پاکستان کے بھزدل آتنکوادیوں نے یہ کائرانہ حرکت کی ہے ہمارے تین جانباز ویر سینک دکشن کشمیر کے کوکرناگ میں آتنکوادیوں سے لوہا لیتے ویر گتی کو پرابت ہوئے شہید ہوئے اور وہیں رجوری میں بھی ہماری سینہ کا ایک جوان جو کہ کشتوار کا رہنے والے تھے روی کمار جی انہوں نے بھی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی لگاتار سیما پار سے لو سی کے اس پار سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ آتنکواد کو بڑھاوا دے کر یہاں خون خرابہ کیا جائے لیکن رجوری کے اندر بھی دونوں آتنکوادیوں کا صفایہ آرمی اور پولیس نے کیا ہے اور وہیں کوکرناگ میں بھی آتنکوادیوں کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے یہ جو ظلم یہ تشدد جو ان دہشتگردوں نے کیا ہے اس کی بھاری قیمت ان کو شکا نہیں پڑے گی اسی بیچ میں جو پولٹیشنس جو ڈاٹر فارق عبداللہ صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو پاکستان کے ساتھ اگر بات چیت نہیں ہوگی تو یہ چلتا رہے گا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت نہیں ہے ایسے سٹیٹمنٹ پاکستان تو اس کا جارہے گی دیکھیں جب ہمارے جوان آتنکوادیوں کے ساتھ اس سمیں لڑ رہے ہیں آتنکوادی کشمیر کو کبرستان بنانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کی عوام کے دشمن ہیں یہ دہشتگرد اور اس وقت جب ہمارے جوان آرمی کے ہوں پولیس کے ہوں پیرا ملیٹری فورسز کے جوان اور اس انکاؤنٹر میں آتنکوادیوں کا صفایہ کرنے لگے ہیں تو اس قسم کی بیان بازی کسی بھی سیاست دان کو نہیں کرنی چاہیے خود ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب یونین منسٹر رہے ہیں جمہو کشمیر کے شیخ منسٹر رہے ہیں ان کو اس قسم کے بیان